ہمارے کسی کے باپ کا نہیں ہمارے نامے کا ہے ہمیں بتا ہیدھر کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی آپ کے دنیا کی نظروں میں وہ تو ظالم ہیں جو مہنگا کرے وہ ظالم ہیں جو پٹرول مہنگا کرے کیا وہ ظالم نہیں ہیں جو مسجدوں کے سپی گھر اتارے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے پہ افیار کٹے تاجدار ختمے نبوت کے نعرے پہ گولی مار دے سرکار کیامت میں مارے پہ گولی مار دے کیا وہ نہیں ہیں ظالم تیرے بہت ظالم ہیں جو مہنگا ہی کرے آپ پر اور مرک پر ظلم کرے ہماری تم پر پیر رکھے تو چیخ نکلے رسول اللہ کی عزت پہ ڈاکہ پڑے تو چیخ کیوں نہ نکلے ختمے نے بہت پہ ڈاکہ پڑے تو چیخ کیوں چیخ نہ نکلے پھر کس چیز کے محبت کے دعوے کرتے ہیں بیس فیصد دین کتنے سو میں سے بیس فیصد دین نماز روزہ خج زکاة درود ذکر اذکار گیارویں بارویں اکیسویں ستائیسویں بیس فیصد دین اس میں ہیں اسی فیصد دین نظام مصطفیٰ میں ہیں اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا خج کے لیے سارے جاتے ہیں میرے آقا بتائیں حضور بدر میں کیوں گئے تھے نماز بچانے گئے تھے حضور بدر میں تشریف لے گئے نماز بچانے کے لیے حضور احض میں تشریف لے گئے روزہ بچانے کے لیے حضور نے خندق خودی گیارویں اور پیارویں اور ان کے لیے ذکر اذکار کے لیے یہ بچانے کے لیے حضور نے مکہ فتح کیا کہ حاجوں میں عمرے کے لیے کیا تھا حضور بدر میں تشریف لے گئے احض میں لے گئے خندق خودی حضور نے مکہ فتا کیا دین کو تخت پر بٹھانے کے لیے نظام کے لیے ساری زندگی میرے آقا نے حاج نہیں کیا حضور نے سب سے پہلے دین تخت پر بٹھایا بلال کعبے کی چھت پر چڑھایا پھر حضور نے توافع کعبہ کی ہر سال عمرے پہ جاتے ہیں نظام مصطفیٰ کی بات ہی کوئی نہیں کرتا وہ سیاست دین میں چاہل کر سکتے ہیں اور محمد عربی کے غلام نہیں کر سکتے وہ نہیں جی وہ جی سیدنا سیدیک اکبر والا دور آئے تو خلق اعظم والا دور آئے خلافت کا نظام قائم ہو تو ہم بھی سیاست کریں گے میں نے کہا پھر حضور بھی گھر بیٹھ جاتے اوپر مکہ میں سردار نہیں تھے پاکستان میں کون ہے مکہ میں چند خاندانوں کی حکومت نہیں تھی کیا پاکستان میں چند خاندانوں کی حکومت نہیں کیا مکہ میں ابو چال سردار نہیں تھا کیا پاکستان میں یہاں چھوٹے چھوٹے علاقوں میں کہیں مخدوم ہیں کہ یہاں سرداروں کا نظام نہیں ہے جب حضور سرداروں کے خلاف کھڑے ہوئے حضور مکہ کے چند خاندانوں کے خلاف کھڑے ہوئے تو حضور کے غلامے میں بھی تو اس گن کے خلاف کھڑے ہونا ہے یہاں جی وہ خلافت